سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہلو اینڈ ویلکم ٹو پریہ آن لائن یوٹیوب چینل سادی صدا مہلائیں کبھی نہ کریں یہ کام پتی اور پریوار ہو جائے گا کمگال دوستوں ہمارے سماج میں عورت کو دیوی کی سمان مانا جاتا ہے جس گھر میں لڑکی پیدا ہو اسے لچمی کی طرح پجا جاتا ہے اب سمائے بدل رہا ہے لڑکیوں کو بھی لڑکوں کے سمان عجت مل رہی ہے ایک سمائے تھا جب لڑکیوں کو لوگ نہیں سمجھ کر پیدا کرنے سے بھی ڈرتے تھے لیکن اب لوگوں کے پڑھے لکھے ہونے کے قاران لڑکوں اور لڑکیوں میں کیے جانے والے فرقوں کو لوگ نہ کرنے لگ گئے ہیں اگر لڑکیاں اور عورتیں نہیں ہوتی تو ہمارا سماج ادھورا رہتا کیونکہ عورت ایک جننی ہے اگر یہ ہمارا وانس آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہماری پڑھی وہی رک جائے گی اندو دھرما کے ساستروں کے نسار بھاگوان نے عورتوں کے لیے کچھ نیام قانون بنائے ہیں جنہیں توڑنے سے ان کو کافی کچھ جھلنا پڑ سکتا ہے ایسے میں آج ہم آپ کو چار ایسے کام بتانے چاہ رہے ہیں جنہیں ساستروں نے عورتوں کو کرنے سے ساپ تر پرمنہ کیا ہے تو چلیا جانتے ہیں ان کاموں کے بارے میں جو عورتیں گھر میں سام کے وقت تبھی سوئی رہتی ہے کاموں کو نپٹانے میں آلسی کرتی ہے گھر کے سدسوں سے بات بات پر لڑے جھگڑے کرتی ہے وہاں کا ماحول سب سے ادھک نیگیوٹی ہو جاتا ہے ایسے گھروں میں مالچ میں دور ہی رہنا پسند کرتی ہے جس گھر کی مہلائیں پر کی ٹھوکر سے دروازہ کھلتی ہے وہاں سے بھی دھین کی دیوی مالچ میں نراج ہو جاتی ہے اس لئے اگر آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے تو ترانت رکھیں گھر کی مہلائیں اگر رات میں رسوئی گھر میں جھٹے برطن رکھ کر سوتی ہیں تو یہاں گریبی کو دعوت دینے جیسا ہے ایسا نہ ہونے دیں جس گھر کی مہلائیں پراتہ کال کے بجائے رات یا سام کو جھڑو لگاتی ہے اس گھر میں دیدرتہ آتی ہے اس لئے اس عادت کو بدلوائیں اگر کسی گھر کی مہلائوں کو دیر تک سونا کی عادت ہو اگر کسی گھر کی مہلائوں کو دیر تک سونا کی عادت ہو تو وہاں گھر اور پریوار کے لئے اصوب ہو سکتی ہے دیر تک سونا والی عشتریاں اپنے پتی اور اس کے پریوار وہ سسرال کے لوگوں کی اصفلتہ کا کاران بنتی ہے گھر میں سوک سامتی کے لئے ہفتے میں ایک بار سمدری نمک سے اچھا لگوائیں ایسا کرنے سے مالچمی کی کرپا بنی رہتی ہے اگر گھر کی کوئی مہلائے گھر کی دہلچ پر بیٹھ کر بھوجن کرتی ہے تو اس گھر کی بربادی کا کاران بنتی ہے ہندو ساسٹروں میں اسے بہت اصوب مانا گیا ہے ساتھ ہی گھر میں مہلائیں جھاڑو کو پیر سے لگاتی ہے یا پیر سے ٹھوکر مارتی ہے وہاں کبھی بھی دچمی کا واش نہیں ہوتا ایسے گھر میں ہر سمید ادرتا چھائی رہتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ جنکاری اچھی لگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریں دھنیواد